ہائی ٹو آل جیو سٹار ٹاک فیملی آج ہم نتیش کمانی کے نیٹل چارٹ پر ڈسکشن کریں گے اور یہ ڈسکشن ہم اپنے سوفٹ ویئر پر کریں گے جیسے ہم سب سوفٹ ویئر کو اپریٹ کرنا اچھے سے سیکھ سکتا پائیں گے تو جیسے کی ڈاٹا آیا ہوا ہے ہمارے پاس تو اس کو ہم فیڈ کرتے ہیں تو جیسے آپ یہ سوفٹ ویئر اپن کرو گے اس کے لیفٹ ٹاپ پر چارٹ لکھا ہو گا تو اس چارٹ کو پلک کر کے ہم نیو کو سیلیٹ کریں گے ایک ونڈو اوپن ہوگا جس میں آپ نے اپنا سارا ڈاٹا اینٹر کرنا ہے تو لیٹس ٹائپ مطیش کمانی دیت ہے ہمارے پاس 23rd December 1986 ٹائم صبح کے چھے بچ کے ایک منٹ اور پلے سے راج کو ہم نے اس ونڈو پر صرف اتنا ہی ڈاٹا بھرنا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے اپنے رائٹ ہنڈ سائٹ پہ جتنے آپشنز ہیں جہاں پر آپ میرا یہ ماؤس دیکھ سکتے ہو اس کو ہم نے نہیں چھیڑنا ہے لیکوز یہ ڈیفالٹ سیٹنگز ہیں اور ہمیں یہی سیٹنگز پہ ہم نے اپنا چارٹ کو ریٹ کرنا ہے جیسے ہی اوکے کرتا ہوں تو مدیش جی کا چارٹ ہمارے لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ کھل جاتا ہے میں آپ سب سے ایک چیز اور شیئر کرنا چاہتا ہوں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دوبارہ سے ا سے لے کے زیڈ تک جتنے بھی سٹیپس ہمارے کنگلی کو ریڈ کرنے کے ہیں وہ آپ کو میں دوبارہ سے ریپیٹ کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو ایک ریفرنس کے طور پر کل کو کسی بھی کنگلی کو پڑھنے کے لیے آپ کو آسانی تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں جیسے ہی آپ کے ٹائٹ ہنڈ سائٹ پہ مدیش کمانی لکھا ہوا ہے آپ اپنے ماؤس کو اس کے اوپر ڈبل کلک کیجئے ایک ونڈو اور کھل جائے گی پھر آپ نے اپنے رائٹ سائٹ کے پیجز میں آپ یہاں پہ کلیر سے دیکھ سکتے ہو یہ پیجز لکھا ہوا ہے رائٹ سائٹ پہ اس کو آپ کلک کرو گے ایک چھوٹی سی ونڈو اور کھلے گی اس کے بگینرز پیج سنگل چارٹ یہاں پر کلک کریں گے اور اپنے ماؤس کو یہاں پہ اوکے گر ہوگے تو آپ کے سامنے چارٹ جو گریڈنگ سسٹم کے ساتھ کھل چکا ہے تو جیسے کی ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے اگر آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے اس کا ڈیٹ آوبر ٹائم آوبر پلیس آوبر بھرتے سار ایک اس پرکار کی کنڈلی کو لے گی جس کو ہم نیٹل چارٹ کہتے ہیں جیسے کی مطیش جی کے چارٹ میں جو ایسینڈنٹ ہے یعنی لگنا وہ سیگیٹیریس کا ہے دھنور آشی کا تو ہمیں سب سے پہلے دھنور آشی کیا کہتی ہے دھنور آشی کہتی ہے law foreign traveling future vision guidance in laws کو درشاہ تھی تو اب اس انسان کی کیا سمجھتیا ہو سکتی ہے تو جیسے کی ہمارا rule number one ہے ہم نے sixth house eighth house اور twelfth house کو دیکھنا ہے تو اگر ہم sixth house میں دیکھیں torus zodiac sign ہے جو کی یہاں پر ہے torus zodiac sign وہ یہ بتاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی family issues یا financial issues میں کسی نہ کسی طریقے کی پریشانی یا health trouble ہو سکتی ہے اس کے بعد ہم eighth house دیکھیں گے eighth house میں cancer لگن ہے cancer لگن یہ بھی درشاتی ہے کہ domestic issues public money میں گھر گھر واط برن disturb ہو سکتا ہے ڈوری کے قارن بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد بعد ہم دیکھیں گے باروہ خر جو سکور کیو لگن ہے جو بتا رہا ہے کہ پشتینی جمین جائدات گپت دھن یا پارٹنر منی کو لے کے آسپیٹل پلستانہ کے چیری یہ سارے issues ہو سکتے تو اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا rule number two کی ہمارے sixth eighth اور twelfth houses وہ کہاں پر بیٹھا ہے تو ہم سب سے پہلے اگر یہاں سے start کریں تو ہمارا جو twelfth zodiac ہے وہ fourth house میں بیٹھا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ گھر میں کسی نہ کسی پرکار کی کانونی hospital یا police کی کسی نہ کسی طریقے کی پریشانی بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے sixth zodiac جو tenth میں ہے یہ بھی دکھاتا ہے کہ کام میں یا father کو health problem یا کام میں کر جا ایسی بھی پریشانی ہو سکتی ہے پھر ہم دیکھیں گے آٹھ زوڈی ایک جس کے بارے میں ہم ڈسکس کر چکے تو ہم دیکھیں دیکھیں ان میں سے کون سی ایسی problem ہے جس سے یہ person آپ کے پاس پوچھ نے آیا ہے تو جیسے ہے rule number one میں تھا ہمارا six تھا آس کا لار وہ ہے ٹورس ٹورس کا لار ہے وینس پہلے ہم دیکھتے ہیں وینس کہاں پر بیٹھا ہے اس چارٹ میں وینس بیٹھا ہے پلوٹو کے ساتھ 11th ہوس میں تو سب سے پہلی بات تو یہ کلیر ہے ہمارے پاس وینس پلوٹو وینس جو ہمیں financial issues اور relationship کے status کے بارے میں بتاتا ہے اس کا جو conjunction ہے یا اس کا جو conjunction کہو یا وہ جو بہت اس کے پاس پلوٹو کے پاس بیٹھا ہوا ہے وہ یہ بھی درشات ہے کہ 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 نہ کہ relationship issues میں پریشانی ہونے کے کافی آشنگ آئے ہیں دوسری بات ہے ہم وینس کو پہلے چیک کرتے ہیں کہ اس کا status کیا ہے وینس منگل سے ٹرائن ہے جوپیٹر سے ٹرائن ہے اور بہت اچھا ہے تو وینس کا یہاں پہ status اچھا ہے مون کے ساتھ بھی اس کا sex ٹائل ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ financial issues تو اب نہیں دکھ رہے بٹ لیکن وینس جو relationship wife کا بھی information دیتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وینس scorpio راشی میں ہے scorpio راشی itself ایک obstacle کی راشی ہے گپت راشی ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو دھن کے معاملے میں یا relationship partner کے معاملے میں life میں کبھی پریشانی آ سکتی ہے بٹ لیکن ان سارے planets وینس کو train کر رہے ہیں کوئی square نہیں کر رہا ہے تو یہ کوئی major role نہیں ہوگا تو اس لئے ہم اس house کو پریشانی پریشانی نہیں لے سکتے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں اب ہم جاتے ہیں آٹھویں گھر میں آٹھویں گھر میں جیسے چندر ماں کا ہے تو ہم چندر ماں کا role دیکھتے ہیں وہ کس status میں بیٹھا ہوا ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے چندر ماں کو وہ 10th house sorry I am really sorry وہ 9th house میں بیٹھا ہوا ہے اور Virgo zodiac sign میں ہے ہم clearly دیکھ سکتے ہیں وہ 9th house میں بیٹھا ہوا ہے اور Virgo zodiac sign میں بیٹھا ہوا ہے اور Venus کا sorry اور Moon کا Moon کا جو status ہے وہ Mercury کے ساتھ 20 square ہے Mars کے ساتھ opposition میں ہے Jupiter کے ساتھ opposition میں ہے Saturn کے ساتھ opposition میں ہے یہ جو Moon یہاں پر 9th house میں Virgo میں ہے ابھی ہم اس کو اپنے gridding system میں جو آپ کے left hand side پر ہے وہاں پر Moon سے ہم نیچے دیکھتے جائیں گے کس کس planet کے ساتھ وہ کیا effect کر رہا ہے تو اس میں ہم clear دیکھ سکتے ہیں Moon is square with Mercury sextile with Venus opposition with Mars opposition with Jupiter square with Saturn and domestic domestic issues domestic Zodiac میں آ گیا ہے پہلے تو یہی ہمیں دکھا رہا ہے کہ وہ یہاں پر health problem یا پریشانی کو درشا رہا ہے اس کے بعد Moon Saturn اور Mercury کے ساتھ First house لگن میں square ہے Saturn اس کنڈلی میں Second اور Third house کا مالک ہے جو بتاتا ہے کہ Family میں کوئی نہ کوئی domestic problem Mercury کے ساتھ بھی square ہے اور اس کنڈلی میں Mercury ہمارے 7th house کا مالک ہے اور 9th 10th house کا بھی مالک ہے تو کام میں اور partnership میں کسی نہ کسی پرکار کی سمسی ان کو آ رہی ہیں اور Moon Jupiter اور منگل کا opposition ہے Jupiter 4th house کو بتا رہا ہے اور لگن کو بتا رہا ہے Mars 5th house اور 12th house کو درشا رہا ہے تو یہ بہت ہی clearly بتایا جا رہا ہے جب میتیش جنم جنم ہوا ہے تب وہ یہ چیز لکھوا کے آئے تھے کہ ان کے domestic problems ہوں گے وہ کب ہوں گے جب شادی ہوگی شادی کیوں ہوگی کیونکہ moon square with saturn moon square with mercury mercury 7th house کا lord ہے saturn family کا lord ہے جب family آپ کی بڑے گی آپ کی شادی ہوگی moon activate ہوگا اور یہ problem arise ہوگی تو یہ clearly ہے سکون لی میں جیسے کی 9 نمبر لگن ہے Sagittarius لگن ہے ان کو اپنے in law سے بھی problem ہو سکتی ہے اور in laws again شادی کے مسئلے شادی ہوگی تب ان laws ہوں گے تو یہ clear پتا لگ رہا ہے ہم اس کنلی میں کہ یہ person آپ کے پاس تب آئے گا جب اس کو شادی سے کوئی پریشانی جو پولستانہ کوٹ سے related ہوگا کیونکہ اس کے opposition میں mars ہے جو 12th zodiac sign پر ہے please listen it very carefully moon is opposition of mars in 12th zodiac sign and mars is also the lord of 12th which clearly shows court and police related problems تو اب ہمیں یہ چیز ہمارے اس چارٹ میں clearly پتا لگ گیا ہے کہ problem کہ پر situated ہے اب ہم نے یہ ڈھونڈ نہ ہے transit سے کہ یہ problem کب ہوئی تو ہم ابھی اس کنڈلی میں transit کھولتے ہیں اس کو اس کنڈلی کے ساتھ relate کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ یہ problem کون سے سال میں ہونی چاہیے تھی تو آپ کو اس سے پہلے quit دبانا ہوگا جو آپ کے right side پہ button ہے پھر آپ کو اس software کے dynamic word کو کلک کیجئے اور animate by wheel کو کلک کیجئے آپ کے سامنے ایک window آ جائے تو جیسے ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ 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 پر لکھا ہوا ہے inner wheel متیش کمانی تو اس میں جو inner wheel ہے جہاں پر میرے ماؤس کا کرسر چل رہا ہے یہ متیش جی کی کنڈلی ہے جس کے اوپر ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے discuss کر رہے تھے جس کو میں آپ سب کو کہتا ہوں یہ آپ کا inner world ہے یہ آپ ہو یہ آپ کے اندر دنیا ہے اب ہم outer wheel دیکھیں گے جو یہاں پر آپ کے right side پہ لکھ ہے outer wheel 14 january 2017 تو یہ آپ کا outer wheel ہے جہاں پہ یہ میرا mouth چل رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ آج اس سمیں universe میں کونسے planets کونسے کونسے zodiac میں transit کر رہے ہیں یعنی butcher کر رہے ہیں اور ان کے transit سے outer world یعنی universe میں جو planets move کر رہے ہیں وہ outer world ہے وہ ہمارے inner world کو کیا نقصان اور کیا ہمیں فائدے دے رہے ہیں تو اب ہم transit کے اوپر بہت دھیان سے اس کو ہم read کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ outer wheel ہے یہاں پہ شنی آیا ہوا ہے ان کے لگن پر جیسی کہ ہم دیکھ سکتے ہیں شنی کا conjunction مرکری یورینس اور سیٹرن کے ساتھ ہوا ہے تو ہم یہ بہت ہی کلیر لی کہہ سکتے ہیں جو شنی ہیں سب سے پہلے وہ discipline کا limitations کا سوامی ہے جیسے ہی وہ شنی مرکری اور یورینس کے بیچ میں آیا ہے تو یہ problem تبی سے ان کے زندگی میں آئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ شنی restructurization کا لارڈ ہے یہ discipline مانگتا ہے تو مرکری جو سیونتھ ہاؤس کا لارڈ ہے ان کے کنڈلی کا تو کہیں نہ کہیں discipline نہیں ہوا جس کے قارن یہ پریشانی ان کو دیکھنے اس کا مطلب شنی inner world کے اس planet میں square کر رہا ہے تو شنی دھنو راشی میں ایک کیپری کون دو کومب تین اور پائیسس چار تو پائیسس کے آپ نے inner چکرہ میں یہ inner ہے یہ شنی outer ہے شنی outer wheel یعنی گوچر کا گرہ شنی جو چندر ماں نتیش جی کے domestic issues کا کارک ہے شنی وہاں پر بھی square کر رہا ہے تو یہ clear بتا رہا ہے کہ یہ event تو لکھا ہوا تھا لیکن یہ event ان کے جنم سے ٹھیک تیس سال کے بعد ہونا چاہیے تھا تیس سال کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ شنی ان کے جنم کنڈلی میں بھی دھنو راشی میں تھا اور تیس سال کے بعد جیسے ہی شنی دوبارہ ہمیں پتا ہے کہ شنی دو ہزار سولہ سٹارٹنگ میں پرویش ہوا ہے تو تبی سے ہی یہ سال ان کے لیے بہت زیادہ تکلیف والا نکلا ہے تو اب ہم clearly دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کتنا clearly اس پورے کنڈلی کے پچر کو describe کر رہا ہے تو آج آپ سب نے بہت clearly دیکھا ہے کہ ہم کنڈلی کو پہلے کیسے دیکھیں کون سے گھر کی main problem ہو سکتی ہے اس کو کیسے analyze کیا جائے اس کے بعد transit میں دیکھا جائے کہ کس گرے کے کارن اس کنڈلی میں وح پریشانی آ رہی ہے اور اب ہم آخر میں جو ہمارا last step ہے کہ اس کنڈلی میں جو پریشانی ہے اس کی کیا remedy دی جائے تو ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ شنی کے کارن mercury ہمارا affected ہوا ہے تو ہم mercury کو دیکھتے ہے کیسے effect ہوا تو اس کو میں quit کر رہا ہوں اور دوبارہ میتیز جی کے چارٹ کو ہم کھولتے ہیں پیجز کو دباتے ہیں یہاں پر رکھتے پلیز یہ لاشٹ پورشن کو بہت دھیان سے سمجھنے کی کوشش کیجئے جیسے کی ہمارا ایک رول ہے کہ پلینٹ سے جو آٹھوا ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو جیسے کی شنی ہمارا ٹرانزٹ میں یہاں پہ تھا شنی ڈسیپلن کا لارڈ ہے شنی پر بیٹھے پلینٹ اس کو سیکھنے میں اسمکش رہے یعنی پلینٹ جو یہاں پر تھے وہ نہیں سیکھنے لارڈ سیکھنے سیکھنے کی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں اپنی انرجی ایسی جگہ لگا رہے تھے جس کے قارن ہمارا یہ والا گھر خراب ہو گیا اور سارے پلینٹ جو یہاں پر بیٹھے تھے اتنے کیپیبل نہیں بن پائے کہ ہمیں یہ یونی ورس یہ پلینٹ یہ گوچر یا یہ ٹراند جو مرجی نام دیجئے جو سکھانے آئے تھے ہم وہ سیکھ نہیں پائے اور اس opportunity کو ہم نے لیا لیں تو اگر ہم دیکھا جائے تو بہت زیادہ انرجی لگایا جس کے قارن ہمارا لگن خراب ہوا وہ کیسے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں سکھ تھا اس میں انرجی لگاتے ہیں تو یہ تو تری فور فائف سکس سیون ایٹ تو یہ ہمارا جو ہے یہ خراب ہو گیا اب سکس تھاؤس آپ کو کیا کہتا ہے سکس تھاؤس آپ کو ڈیلی روٹین کہتا ہے سکس تھاؤس آپ کو سکل کہتا ہے کہ آپ میں کیا سکل ہیں سکس تھاؤس آپ کو پرفیکشن کہتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہ یہ پرسن اتنا زیادہ پرفیکٹ ہو کہ ایکس آف پرفیکشن کے کارن یہ اپنے ریلیشن شپ میں بھی ہائیلی ڈسیپلن لے کے آ رہے ہیں جس کے کارن فلیکس ی بیلیٹی نہ ہو تو یہ انرجی تو یہاں پہ سکس تھا اس میں ہے یہ بھی دکھا جا رہا ہے کہ یہ اپنا کچھ ہیلدی ٹائم اپنے فیملی کو نہ دے رہے ہوں اپنے کام میں بہت زیادہ بیزی ہیں یار ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر وینس کی انرجی اتنی زیادہ ہیں جس کے کارن یہ ہمارا فرسٹ ہاؤس کے سارے پلینٹ خراب ہو رہے ہیں اور جیسے کی اس کندلی میں وینس 11th ہاؤس میں آٹھمی راشی میں ہے یہ بھی درشات ہے کہ ہم کہیں گروپ میں فرنڈ سرکل میں کلب میں زیادہ سمیں گزارنے کے کارن ہم ان سارے گرہوں کے بزنس کے گھر کے پیسے کے پیار کے فیوچر کے سارے گرہوں کو ہم نے خراب کر دیا ہو تو یہاں پر ہم کبھی بھی کلائنٹ کو یہ ساری باتیں نہیں کہیں گی کہ آپ یہ گلت کر رہے تھے یا آپ نے اپنا سمیں یہاں پر ڈالا ہے آپ کے پاس صرف کلائنٹ اپنے پرابلم کی سمسیہ کی سلیوشن مانگنے آیا سمادھان مانگنے آیا تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ پہلا گھر کس کا 8th پڑ رہا ہے تو یہاں سے 1 2 3 4 5 6 7 8 تو ہم نے یہاں پر 6th house کا جو سوامی وہ وینس ہے تو ہم نے ان کو شکر کی ریمیڈیز دے دینی تو شکر کی ریمیڈیز کیا ہو سکتی ہے آپ اپنے بک کے back سائٹ پہ پڑ سکتے ہیں یا شکر کے آرٹیکلز آپ دان کروا اتنے ہی جلدی ان کا نو ویوہ کا یوگ بھی بنے گا اور یہ ویوہ related پریشانیوں سے مقت بھی ہو جائیں گے تو اب آپ سب کو بہت easily clear ہو گیا ہے کہ ہم نے ایک چارٹ کو step by step کیسے پڑھنا ہے اس میں سے problem کو event کو کیسے ڈھونڈ نا ہے اور وہ event کب ہوگا وہ بھی آپ کو پتا لگ گیا اس کے بعد اس کی remedy کیسے دی جائے وہ بھی آپ کو پتا لگ گیا سو آپ اس ویڈیو کو اپنی فردر کسی بھی کندلی کے اور discuss کرنے کے لیے as a reference use کر سکتے سو thank you so much to all جیو star talk family thank you